راجستان میں اگلے کس دنوں میں کانگریس اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دے گی لیکن نام اعلان کے بعد سب سے بڑی مشکل کھڑی کریں گے وہ باغی جنہیں پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا نردلی ویدھائکوں کے آگے کانگریس بے بس نظر آ رہی ہے درجن بھر سیٹوں پر نردلی ویدھائک پھر سے کانگریس کے ٹکٹ پر اپنا دعویٰ ٹھوک رہے ہیں اور اس سے کانگریس پریشت بھومی کے ان نتاؤں کی بے چینی بڑھ گئی ہے جنہوں نے پارٹی ٹکٹ پر چناو تو لڑا لیکن جیت نہیں پائے نردلیوں نے بڑھائی کانگریس کی ٹینشن پور پرتیاشیوں اور نردلی ویدھائکوں کے پیچھ گھم آسان ٹکٹ کے لیے ٹھوکی دعویداری پچھلی بار نردلیوں نے مارا میدان اس بار کیسے کریں گے نظر انداز راجستان میں کانگریس کے لیے ٹکٹ ویدھائک سب سے بڑی چنوٹی ثابت ہونے والی ہیں کیونکہ جن سیٹوں پر پچھلی بار اس نے پارٹی پرتیاشی کو اتارا تھا ان سیٹوں پر نردلیوں نے جیت کر کانگریس کو مشکل میں ڈال دیا اس بار بھی پور پرتیاشیوں کے ساتھ ہی نردلی ویدھائک میدان میں ہیں منیج یادب نے 2018 میں کانگریس کے ٹکٹ پر جیپور گرامین کی شاہپورا سیٹ سے چنوٹا تھا لیکن نردلیہ آلوک بینیوال سے 3855 متوں کے انتر سے چنوٹا ہار گئے آلوک نے چنوٹا جیتنے کے بعد الپ مت کی گہلو سرکار کو پہومت میں بدلا تو سی ایم گہلو نے بھی ان کی ہر مراد پوری کی اب پھر سے ٹکٹ کے دعویداری کر خود کو جتاؤ کرار دے رہے ہیں اس پرکار سے کون ویکتی خرا اترہ ہے جو ورطمان میں جن پرتنی دیئے وہ خرے اترہ ہے جنتا کی سیوہ میں یا جو واسطم میں چنوٹا ہارے رنر اپ رہے اور پھر بھی جنتا کے بیچ میں رہ کر کے جن کو سرکار کا سیوگ نہیں ملا سنگٹھن کا سیوگ نہیں ملا اس کے باوجود جنتا کے بیچ میں کھڑے رہ کر کے انہوں نے اپنی پریجینس رکھی میں مانتا ہوں کہ راجستان میں سرکار میں رہتے ہوئے ہماری ہمارے کارکرتاؤں کی سنوائی نہیں ہوئی لیکن پھر بھی ہم کانگریس پارٹی کے ساتھ بندے رہے اور ہم نے پوری محنت کری ٹھیک یہی حالات سبحاش میل کا ہے جنہوں نے کھنڈیلا سے کانگریس کی ٹکٹ پر پچھلا چناؤ لڑا لردلیہ مہدیو سنگھ کھنڈیلا کی آنڈھی میں نو ہزار ووٹوں سے چناؤ ہار گئے کھنڈیلا کو بھی گہلوں سرکار میں کیابینٹ منتری کا درجہ ملا اور سبحاش کو سرکار میں کہیں جگہ نہیں ملا جنتہ پریوارتن کا مان بڑھا چکی ہے اور اب کی بار پچھلے پچاس سال کے پریواروات اور ونسواد کو جنتہ ختم کرے گی ہم پچھلے پندرہ سالوں سے کانگریس پارٹی کے لیے پوری نشطہ سے کام کر رہے ہیں مجھے پڑو اسواس ہے کہ پارٹی مجھے ٹکٹ کر دے گی منیش اور سبحاش کوئی اکیلے نیتا نہیں ہے جن کی کانگریس میں بوتے ہوئے بھی پارٹی نے سودھ نہیں لی جو بھی نردلیے کانگریس امیدوار کی سامنے چناؤ جیت کر آیا وہ سرکار کی آنکھوں کا تارہ بن گیا کانگریس پریشٹ بھومی کے گیارہ امیدواروں نے نردلی امیدوار کی روپ میں چناؤ لڑا جن میں سے دس بجائی ہوئے جبکہ بی جے پی کے بارہ امیدوار نردلیے چناؤ لڑے جن میں سے صرف ایک ہی جیتنے میں سفل ہو پایا کانگریس پریشٹ بھومی کے راجکمار گوڑ مہدیو سنگھ خنڈیلا بابولال ناغر بلجیت یادم خوشبیر سنگھ سعیم لڑھا رمیلہ کھڑیا لکشمن مینا آلوک بینیوال اور رامکیش مینا نے نردلیے چناؤ لڑا اور انتر سے جیت حاصل کی اب نردلیے بیدھائی کو اور کانگریس کے پورو میں پرتیاشوں میں ٹکٹ کے لیے زور آزمائیش چل رہی ہے دونوں خود کو اصلی کانگریس اور دوسرے کو نقلی کانگریس ثابت کرنے میں جھٹے ہیں ٹکٹ ہم لوگوں نے پچھلی بار بھی چاہا تھا کسی کنی کارنوں سے ٹکٹ نہیں ملا ہم جیت کر گیا ہے اور پھر ہم نے کانگریس کو سمرتن دیا ہم کانگریس پریشٹ بھومی کے لوگ ہیں اور کانگریس کے ساتھ ہی اب رہیں گے پہلے بھی رہے اس بار ہم لوگ کانگریس کا ٹکٹ اس لیے چاہتے ہیں کہ کانگریس نے جو کام کیا ہے وہ احتیاسی کام ہے برسوں تک لوگ یاد رکھیں گے کانگریس کو جتانے کے لیے تو میں نے چناؤ لڑا ہے کیونکہ اگر بابولال ناگر چناؤ نہیں لڑتا تو وہاں باردندہ پالٹی کا امیدوار جیتا گلت ٹکٹ بیترن ہو گئے تھے گلت نینے ہو گیا تھا دودو کے لوگوں نے مجبور کیا اور اس لینڈے کو انہوں نے ٹھیک کیا اور ایسے مجھے جبرستی مجبور کر کے مجھے چناؤ لڑایا کانگریس کے امیدوار کی تو بیچارے کی جوان جب تو کی تھی باؤن ازار بورٹ تو میرے سے پیچھے تھا آج میں چناؤ نہیں لڑتا تو وہاں باردندہ پالٹی کا امیدوار اتار میں کتہ ہی برداشت نہیں کر سکتا کہ میری اپستیتی میں دودو ویدان سمیہ میں باردندہ پالٹی کا امیدوار جیتے ایسے میں جب ٹکٹ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہونے والا ہے تو کانگریس میں ٹکٹ فائنل کرنے کو لے کر اسمنجست کی ستھیتی برقرار ہے پارٹی کسے راضی رکھے اور کسے ناراض اسی ادھیر بھن نے آلہ کمان کا سردرد بڑھا دیا ہے پر نیتاؤں کو یقین ہے کہ معاملہ ایک بھی کانڈیڈیٹ جہاں نیردلی جیتا واتا وہ کانگریس چھوڑ کے نہیں گیا تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ ان کا بھی مان سم مانوہ ہے ان کو ساتھ رکھا گیا اور انڈیپینڈنٹ تیرہ ہمارے ساتھ سرکار بنتے ہی آئے تھے آج تیرہ کا تیرہ انڈیپینڈنٹ خوش ہے اور تب بھی وہ ہمارے ساتھ میں کھڑے ہیں کانگریس کے ساتھ اور سرکار کے ساتھ تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ بہتر سمن میں جو ہے وہ ہم نے بنایا ہے اور بی جی پی کے لوگ تو ٹوٹ ٹوٹ کے جا رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی کلاپت کر رہے ہیں کانگریس میں برچس کی لڑائی بھلے ہی شانت ہے لیکن اندرخانے سیاسی کچڑی کچھ حال ضرور مار رہی ہے نتیجہ چاہے جو لیکن ہاشیے پر چل رہے پائلٹ اپنے سمرتوں کو ٹکٹ دلانے کی کوشش تو بھرپور کریں گے مگر گہلوت کے جادو کے آگے ان کی کتنی چلے گی یہ فلحال صاف نہیں ہے پر یہ ضرور تیہ ہے کہ ٹکٹوں کی گھوشنا کے ساتھ ہی دونوں ہی پکشوں میں سے ایک کی ناراضگی سامنے آئے گی اور کانگریس کیسے اس ڈیمیج کنٹرول سے پار پا پائے گی اسی پر سب کی نگاہیں ٹکی ہیں 2018 میں کانگریس کی ٹکٹ پر میدان میں اترے مگر نردلیوں کے دمخم کے آگے چناؤں میں جیت حاصل نہیں کر پائے نہ تو سنگٹرن نے گلے لگایا اور نہیں سطح میں بھاگیداری ملی ارمان ادھورے رہ گئے مگر جنتہ کے بیچ میں موجود کی برقرار رکھی اب ایک بار پھر سے کانگریس کی ٹکٹ پر چناؤں لڑھ چکے نہیں تھا میدان میں بھاگیا آج بانے کے لیے تیار ہیں پارٹی کے دروازے پر کھڑے ہیں لیکن پارٹی کی اس طرح سے ان کو ٹکٹ سے نہ واجے گی یا نہ کارے گی یہ دیکھنا باقی ہے کیمرہ پرسن دریپ چیچی کے ساتھ بابولال دھائل نیو جی ٹین جائپور